نمشکار میں ہوں صفدہ رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اب دیکھیں ایک اہم خبر یکرین میں پھسے بھارتی چھاتر کتنے دہشت میں ہیں ان کے بارے میں نہ پردھان منتی نرین موڈی گمبیر ہیں اور نہ ہی یکرین میں بھارتی دوتا واس اسی لیے بھارتی چھاتر ہیں رو رو کر بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایسا شاید اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بھارت نے اس معاملے میں جو رویہ اپنایا ہے وہ شاید یکرین کے پچھ میں نہیں ہے اسی لیے بھارتیوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا جا رہا ہے لیکن پردھان منتری نرین موڈی چناؤں میں مست ہیں اگر وہ گمبیر ہوتے تو شاید یکرین میں چھاتروں کو پرتالیت نہیں ہونا پڑتا چھاتروں کو اس بات کا بھی ملال ہے کہ بھارتی میڈیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے اتیچار کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر رہا ہے سنیں کیا بتا رہی ہیں چھاتریں میرا نام گریبا مشرا ہے میں یوپی لکنو سے ہوں ہم کیو میں اسٹک ہو چکے پوری چاروں طرف سے گھر چکے یہاں پہ ہمیں کوئی help نہیں دے رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کسی کو کوئی help جو بھی ہمیں help ہو نہیں ہے وہ ملنے والی نہیں ہے ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھیں ہیں جب ابھی جس ابھی تھوڑے در پہلے ہم ایم بی سی کو calls کر رہے ہیں ایم بی سی ہمیں calls نہیں اٹھا رہی ہے سیکنڈ ٹیم ہم لوگوں کو بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہو پا رہا ہم سب یہاں پہ فز چکے جس جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کل رات کو ہنگامہ کرتے ہیں وہ گیت توڑتے ہیں دن اس کے بعد اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہوتا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا یہاں پہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا جو ہماری ساتھ سیچویشن لیکن جب ابھی کچھ ٹائم کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور ہم یہاں سے کسی طرح نکلتے ہیں بائی ٹرین کیونکہ ہم بائی ٹرین نکلے یا پھر ہم بسز نکلے کار سے نکلے کار سے ابھی جس میرے ایک دوست نے بتایا ہے مجھے کہ جو بچے یہاں سے نکلے ہیں کیو سے بائی کیاب اور بائی بس ان کو رشیان پیپلز نے رشیان آرمی نے پہلے سٹک کیا ان پہ فائرنگ کری اور ان کی لڑکیوں کو لے کے انڈیانز لڑکیوں کو لے کے گئے پتہ نہیں کہا لے کے گئے یہ کسی کو کچھ نہیں پتا سیب لڑکیوں کو اور لڑکوں کا کچھ پتہ نہیں ہے سیکنڈ تین یہ رومانیا بارڈر میں ابھی ہمارے ہمیں ویڈیوز مل رہی ہیں ان ویڈیوز میں دکھایا جا رہا ہے کہ رومانیانز آرمی وہاں پہ انہیں مار رہی ہیں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کر رہی ہیں تو پلیز اب کہاں گئے ہم تو موویز میں دیکھتے تھے نا یوگی جی مہدی جی جو بھی ہیں پلیز ہم ویڈیوز دیکھتے تھے نا ہمیں بچایا جاتا تھا ایسے ہمارے اندر یہ رہتا تھا کہ ہمیں بچا لیا جائے گا ابھی ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ بچایا جائے گا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو پلیز گورنمنٹ آپ جو بھی ہو جاں پلیز ہمیں آگے بچاؤ یا پھر آپ پلیز یہاں پر بائی ائر کچھ بھی بیجو انڈین آرمی کو یہاں پر پلیز بیجو تب ہی شاید ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہم بچ سکتے ہیں باقی ہمیں نہیں لگتا کہ ہم یہاں پر بچیں گے یا پھر ہم یہاں سے کہیں جانا ہمارے لئے سیف ہے اور ہم جہاں پر یہ بھی ہمارے لئے سیف نہیں ہے سو پلیز جہاں بھارت پلیز آپ ہمارے ہلک کرو پلیز جو بھی سن رہا ہے جو بھی دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرو اور پھر جگہ بھیجو ایم بی سی ہماری کال نہیں اٹھا رہی ہے ہم نے اس کی ویڈیوز بھی بنائی ہم انہیں کال کر رہے ہیں وہ ہماری کال کٹ کر دے رہے ہیں وہ ہم سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں تو پلیز جو بھی انڈینز دیکھ رہے ہیں پلیز ہیلپ کریں دیکھا آپ نے چھاترہ کتنی پریشان ہے اور کس طرح سے رو رو کر بیان کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ موڈی اور یوگی ان کی مدد کریں اسی طرح اور بھی چھاترہ ہیں دیکھیں یہ چھاترہ کس طرح سے بیان کر رہی ہے اپنا دکھ درد سنیں انڈین ایمبیسی میں یہ ان کا نام دکھا دیتے ہیں آپ کو وکرم کمار وی آر کالنگ دیم اور ہی اس کنٹینیسلی ریجیکٹن آور کالز جبکہ ہم لوگوں نے ان کو رومینین بورڈر کی ویڈیوز بھیجی ہیں جہاں پہ لڑکیوں کو بے رہمی سے مارا جا رہا ہے اور انہوں نے ابھی دوپہر میں ہی ہم لوگوں کو بولا ہے کہ کیو کے بچے جتے بھی نکل پا رہے ہیں ٹرین سے نکل جائیں اس حالات میں ہم لوگوں کو گائیڈنس دینے کے بجائے یہ لوگ ہمارے کالز کٹ کر رہے ہیں اور ہمارے کمپلیٹلی اگنورنگ اس ساری کنٹریز کے ساری گورنمنٹ نے ان لوگوں کو نکال لیا ہے بہت انڈین گورنمنٹ is doing nothing for us they are saying they are evacuating the انڈین سیٹیزنز from border the border is 800 کلومیٹرز from our current location how are we as a student supposed to reach those borders آپ جتنے بھی پیرنس ہیں جتے بھی لوگ ہیں انڈیا کے ہم لوگوں کو سن رہے ہیں ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں آپ پلیز انڈیا میڈیا کی نیوز خبروں کو مت بلیف کیجئے کہ وہ لوگ ہمیں یہاں پہ مدد دے رہے ہیں انڈین گورنمنٹ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہی ہے آپ لوگ پروٹیسٹ کرنا چالو کریے انڈیا پہ پریشر ڈالیے گورنمنٹ پہ تبھی ہم 20 سے 30 ہزار بچے جتنے بھی یہاں پہ سٹک ہیں انڈین میڈیسن سٹوڈنٹ ساری فورم میڈیسن سٹوڈنٹ وہ نکل پائیں گے یکرین میں پھسے چھاتروں کو بہت پریشان ہونا پڑ رہا ہے انہیں نہ صرف پیدل چلنا پڑ رہا ہے بلکہ ان کی کوئی سن بھی نہیں رہا ہے سنیں چھاتروں کی زبانی ہم لوگ کو نوٹیفکیشن آیا تھا ایم بیسی سے کہ آپ لوگ بورڈر تک کم سے کم پہنچ جائیے چار بورڈر ہم لوگ بتایا تھا رومانین، ہنگری، پولینڈ اور سلوکیا تو ہم لوگ رومانین بورڈر کو چوز کیے اور رومانین بورڈر کے لیے ٹرانسپورٹیشن ہمارے پاس نہیں تھا حالات بہت خلاب تھے بہت مشکل سے کوئی بس نہیں مل رہا تھا لیکن پھر بھی کسی طرح آئرینج کر کے ہم لوگ اپنے شروع اور بہت بار ہم لوگ ٹرائے بھی کیے کہ گورنمنٹ کو ہم لوگ ایکسپرین کرے کہ ہم لوگ ٹرانسپورٹیشن آرینج کر دیجئے ریویل بیر دست کاش لیکن یہ نہیں ہو پایا لیکن پھر بھی ہم لوگ کسی طرح آئے کیونکہ نوٹیفکیشن آیا تھا آپ بورڈر پہ پہنچ جائیے کم سے کم بورڈر سے ہم آپ کو لے لیں گے وہاں پہ کر لیں گے سارا کام لیکن جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو ہمیں کوئی یہ نہیں آٹھ کلومٹر پہلے اتارا گیا اور ٹائدل چل کے ہم لوگ آٹھ کلومٹر آئے رات کے دو بجے اور جب یہاں پہ آئے ہم لوگ دیکھیں کہ کتنا مشکل سے ہوا سارے کنٹریز کے سٹوڈینٹ کو بہت ہی عزت کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں سوائے انڈینز کے ہم کو پتا نہیں کیوں ایسے کر رہے ہیں یہ لوگ مجھے نہیں پتا لیکن بہت گنڈا بیوار کیا انہوں نے اور جب یہاں پہ تھانڈ اتنی ہے کہ ہم پتا نہیں سکتے اتنا تھانڈ اور کچھ شیلٹر نہیں ہے واش روم کا کوئی یہ نہیں ہے شیلٹر نہیں ہے کہیں پہ کچھ کھانے پینے ہیں کچھ یہ نہیں ہے ویسٹر نہیں ہے پورا اوورکراوڈڈ ہو گیا ہے اور ہم لوگ پورا آس پی آس ہو گئے اور اور سب کنٹریز کے سٹوڈینٹ ایدم بہت عزت سے بہت اچھے طریقے سے وہ لوگ کو نکالا جا رہا ہے لیکن ہم لوگ کو بہت ہی غلط بیوار اور کوئی عزت نہیں کچھ نہیں اور کوئی اوفیشیل ابھی بھی ہم لوگ سے بات کرنے کے لئے نہیں آیا اور یہاں پہ ہم لوگ بہت دکھی ہیں انڈین گورنمنٹ سے ہمیں بسپاس نہیں آرہا کہ ہمارے گورنمنٹ ہمیں ہمارے ساتھ اس طرح دھوکہ کرے گی تو ہم لوگ سر لب 18-19 لوگ جو بھی تھے پھر 7 لوگ چالیس کلیمیٹر پیدا چلے اور یہ ڈسٹنس کبر کرنے میں سر آٹھ سے نو گھنٹے ہم لوگ کو لگے سب کو اور کم سے کم بہت تھنڈا تھا سر وہاں پر ایکچولی کتنے تھنڈے میں سر اور ساتھ میں لڑکیا بھی سر ہمارے سر اور سر بہت زیتی خراب ہوگی سر آٹھ نو گھنٹے پیدا چلنے کے بعد اتنا تھنڈا میں سر اور یکرین کا ٹیمپریچر ویسے ہی بہت زیتی خراب ہوتا ہے ہم لوگ نو گھنٹے سر وہاں تک ٹریبل کر کے جو چیک پوئنٹ تھا یکرین کا وہاں تک پہنچے اور سر وہاں پر اتنا بھی لاکھوں کے سنکھیاں میں وہاں پر لوگ ہیں اور یکرینین ہیں وہ لوگ انڈین کے ساتھ مطلب یکرین کا پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے بھر وہ لوگ انڈین کا کچھ بات نہیں سن رہے تھے اگر میں آرگومنٹ بھی کر رہا تھا کہ کئی لڑکیاں بہوس بھی ہو گئے اتنا ٹھنڈے کے قارن آئیپو تھرمیہ وہ لوگ شرکولیشن نہیں ہو پا رہا تھا اور کتنے لڑکیاں بہوس ہو گئے وہاں پر اور ہیلپ ہیلپ چلانے پر بہت دیر کے بعد وہ لوگ آ رہے تھے اور کچھ سن نہیں رہتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے بندوق کے نوک کے نیچے ہمیں رکھا گیا تھا سر وہاں پر ہم لوگ یہاں پر کچھ چوری کر کے تھوڑی بھاگ رہے ہیں سر ہم لوگ یہاں پر سٹیڈی کرنے آئے ہوئے تھے اور محول ایسا ہے کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سر ہم لوگ کرے تو کرے کیا یہاں تک انڈیا نمیسی بھی ہمارا کچھ نہیں کر رہا بائرال یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ہمارے پردان منتری موڈی یوکرین میں پھسے چھاتروں کو واپس بھلا پانے میں ناکام آئے ان کے اس قدم سے دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوگی ساتھی بھارتی چھاتروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا یہ وہی محسوس کر رہے ہیں اس لیے پردان منتری موڈی کو چناؤں کی کنونسنگ سے تھوڑا سمجھ نکال کر چھاتروں کی سمجھ سے حل کرنے پر دیان دینا چاہیے انہیں دنیا کے دوسرے دیشوں کے شاشکوں سے سبق لینا چاہیے جو اپنے ناغرکوں کو سمان کے ساتھ یکرین سے واپس بلا پانے میں سفل ہو رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں